السلام علیکم and welcome back کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج کا جو ولاغ ہے وہ میں صبح صبح لنچ کے ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں بچوں کے لنچ باکس کے آئیڈیا کی بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے کہ کوئی آئیڈیا شیئر کریں آئیڈیا شیئر کریں ظاہر ہے بچوں کے سکول کھل گیا تو اب لنچ تو ہوتا ہی ہے تو اس کے لئے میں چھوٹی چھوٹے آئیڈیا آپ لوگ کے ساتھ ریگولر ویڈیوز میں شیئر کرتی رہا کروں گی یہاں پر آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں ٹولیٹا ریپس کی ریسپی جو میں نے بالکل ہی سیمپل انگریڈنس کے ساتھ بناتی ہوں جو کچھ میرے پاس گھر میں آویلیبل ہوتا ہے میں اس کے ساتھ بناتی ہوں اگر آپ کے پاس ٹولیٹا ریپ نہ ہو تو آپ لوگ جو ہے سیمپل پراتھا بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے نگٹس اس کے اندر ڈال دی ہیں اور میں نے ساتھ میں جو ہے اگر ویڈیٹیبلز جو بھی آپ کے بچے پسند کر دیں جیسے کیوکمبر تھا یا جو بھی کیبیچ وہ میں نے اس میں کاٹ کے ڈال دی کیپیچ اور مایو بھی میں نے ساتھ ڈال دی تھوڑی سی میں نے اس میں چیز ایڈ کر دیا تو یوں بس اس کو میں ریپ کر کے تو ہلکا سا جو ہے نا فرائی پین یا میں تواہی کے اوپر آپ اس کو ہلکا سا سیکھ لیں گے دونوں سائیڈوں سے تو اس طرح سے چھوٹی چھوٹی سی آئیڈیاز میں آپ لوگوں کے ساتھ کوشش کیا کروں گی ریگولر شیئر کر دیا کروں اور ابھی جو ہے وہ بس ازہان کو لنچ دے کے بھیجا تھا سکول تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے کچھ کام وغیرہ ختم کر کے تو میں کوکنگ کرنے لگی تھی ظاہرہ دن کا کھانا بنا رہی تھی تو یہاں پر آج میں بنانے لگی ہوں پلاو بنا رہی ہوں اور یہ دین تھا گھر کا ہی اور اس کو بھی جو ہے نا یہاں یوٹیلائز کر لوں گی تھوڑا سا تو یہ ہوتا ہے کہ جب میں گھر میں دین وغیرہ بناتا ہوں پھر میں اس کو ہسالن میں ہنڈیز وغیرہ میں یوز کر لے تو یہاں پر آج پلاو بنا رہی ہوں چکن پلاو اور اس کی سمپل سی ریسپی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کروں آپ لوگوں کو ہر کسی کو اس طرح سے آتی ہے بس مقصد ہوتا ہے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریگولر روٹین شیئر کرنا اور اس طرح سے لیکن آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک سویڈش کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی میں نے مزے کی بنائی اچھا یہاں پر ابھی میری کوکنگ ختم نہیں ہوئی تھی ابھی میں کام سٹارٹ مہی تھا کہ ازہان جو ہے نا وہ سکول سے واپس آ گیا مطلب کہ آپ اتنی جلدی جلدی ٹائم گزر جاتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا فوراں فوراں بچے ہوں سکول بھیج کے بھی کام ہی نہیں ہتم ہوتا کہ وہ لوگ گھر بھی واپس آ جاتے ہیں ہیلو گائز آج میں ابھی سکول سے آئے ہوں ابھی میں سکول سے آئے ہوں اور میں نے یہ دیکھیں پیر سے میں نے اپنے ابھی کپڑے چیز کی اور پھر میں اب ممہ کی ہیلپ کرانے لگوں اب آپ آگے دیکھیں تو یہاں پر میں آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت زبردستی سویڈی شیئر کی ریسپی شیئر کرنے لگی جو بہت ہی مزے گی بنی تھی اور کوئک والی ریسپی آپ کو پتہ ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ در کوئی کوئک ریسپیز ہو جو کہ ہم بہت سانی جو ہے نا گھر میں بنا لیں تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ دودھ لے لیا ہے ایک کلو کے برابر دودھ ہوگا اور میں نے ملائی کے ساتھ ہی دودھ آئٹ کیا اس میں اور وہاں ساتھ ہی جو ہے نا وہ بھی میرے چاول کو دم نہیں ہے لگا بھی میں ان کو بنا رہی ہوں اچھا پھر یہاں پر میں نے جو ہے اس میں چینی آئٹ کر دی اور ساتھ میں یہ سینیمن پاودر ہے دل چینی کا جو پاودر ہوتا ہے وہ اب اپنی مرضی سے زیادہ کم جتنا بھی آئٹ کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور یہ اتنا ہی اس کا اچھا ٹیسٹ آیا تھا نا جب یہ ریسپی میں نے بنا رہی تھی تو مجھے یہ تھا کہ شاید سینیمن پاودر کی وجہ سے کوئی پسند نہ کرے یا اتنے شوک سے نہ کھائی جائے لیکن آپ یقین مانیں کہ جب میں نے اس کو بنا رہی تھی تب بھی اس کے پورے گھر میں اتنی اچھی خوشبو آگئی تھی اچھا میں نے صرف اس کے اندر دودھ میں چینی آئٹ کیا اور دودھ میرا فل فیٹ دودھ تھا کریم ملائی وارا مکس تھا اور اس کے اندر ہی جو ہے نا وہ میں نے سینیمن پاودر ڈال دیا ہاف چمچ اور چینی جتنی آپ کو ضرورت ہوتی ڈال دیں گے سازہ جو ہے وہ بس میں ساتھ اپنا جو ہے وہ پلاو بھی ریڈی کر رہی ہوں کیونکہ آپ کو پتہ ہے زہانہ آگیا سکول سے اور اب بس کھانے کا ٹائم ہے اور آج مجھے کوکنگ کر میں دیر ہو گیا جب دوسرے گھر کے کاموں میں لگ جاتی وہ پھر کوکنگ وغیرہ میں جو ہے نا ذرا دیر ہو جاتی ہے تو بس میں نے بھی اس سے پہلے جو ہے وہ ایزل کو نیلا دے لا کے اس کو سلایا اور پھر اس کے بعد اپنے کام اور ختم کیے چیزیں وغیرہ سمیٹی کمرہ کلیر کیا اور پھر کچن میں آئی تو بس اس کے بعد جو ہے آج میں نے سوچا ہوا تھا کہ پلاو بناوں گے ساتھ میٹھا کچھ بناوں گے کیونکہ زہان بہت دن سے زد کر رہا تھا کوئی اچھی سی میٹھی سی چیز ہو تو آج میں نے یہ نئی سی ایک ریسپی میں نے کہا چلو آج یہ ٹرائے کرتے ہیں اور یہاں پر اب میں اس کے اندر جو ہے چار الائچیوں جو ہے نا ان کو ایسے توڑ کے اوپر سے تو وہ بھی میں اس کے اندر ہی ایٹ کر لوں گے اور دودھ کو اپنے بہت اچھے طریقے سے اوبال لینے تین سے چار اس کو بائل آجیں تو یہاں پر جو ہے میں نے زہان کو اپنے ساتھ لگایا تھا کہ چلو مجھے تم جو ہے نا وہ بادام وغیرہ چھیل کے دو اور ڈرائی فروٹ تاکہ جو ہے وہ میں کرخانیاں تھی جو ہم لوگ میں نے ابھی لے لی ہیں اور اس کو میں نے ڈالا ہے برطن میں کسی بھی آپ نہ جو برطن کسی بھی اس میں ڈال سکتا ہے ڈش میں جس میں آپ نے سرف کرنے اسی ڈش میں ڈال لیں دیکھ لیں ان کا سائز کافی بڑھا ہے اچھا میں نے دودھ کو اچھے طریقے سے بائل کیا تین سے چار اس کو اچھے سے بائل آیا ہلکی آج پہ میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور یہ اس کے بعد جب اچھا سا بائل ہوں گے تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے نا سارا دودھ ہی آئٹ کر دیا اب یہاں پہ بے شک دودھ آپ کا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ دودھ جو ہے نا وہ اگدم سے بکرخانی جو ہے وہ سوک کر لے گی تو اس کو بلکل جو ہے نا وہ ایسے ہو جائے گا بلکل دودھ ختم ہی ہو جائے گا تو اس لئے دودھ تھوڑا زیادہ ہو تو زیادہ اچھ ہے تو یہاں پہ اب میں نے جو ہے نا اس کو ڈپ کر لینا ہے بکرخانی کو اس دودھ کے اندر اور اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر جتنا بھی ڈرائی فروٹ وغیرہ نا وہ ڈال کے آپ لوگ ویسے بھی چاہیں تو اس کو ویسے ہی سرف کر سکتے ہیں اب دو تین منٹ لگیں گے آپ دیکھنا پوری بکرخانی جو ہے نا وہ پھول جائے گی اور سارے دودھ کو جو ہے نا ابزورف کر لے گی تو یہاں پر جو ہے بس اس کے اندر جو بھی بادام بستے وغیرہ ہوں اور ڈرائی فروٹ آپ کو پتہ ہے جو بھی آپ لوگ یوز کرنا چاہیں کر سکتے اس میں کوئی وہ نہیں ہے میرے پاس فیلال اس نے بادام ہی پڑے تھے میں نے وہی اس کے اندر ایٹ کر لی اور آپ یقین کریں کہ یہ بہت ہی مزے کے سویڈش بنی تھی اور ازہان نے تو بہت زیادہ پسند کی ہے اور یہ جو باول ہے یہ صرف ازہان نے اور میں نے صرف تھوڑا سا لیا اور پورا ماشاءاللہ ازہان نے جو ہے نے اس کو فینش کیا کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنا تھا بس اب اس کے بات کیا کرنا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو تھنڈا کر کے ایسی صرف کر سکتے ہیں لیکن میں جو ہے نا اس کو دس منٹ کے لیے صرف بیکنگ اوون میں بیک کروں گی اور وہ بھی صرف اوپر والی گریل آن کر کے یہ دیکھیں یہ جو تھوڑا سا رنی رنی ہو رہا ہے نا پانچ سے دس منٹ بیک کروں گی تو بالکل یہ جو ہے نا اوپر سے بکر خانی میں کلر آ جائے گا ہلکا براؤن براؤن سا اور زبردست سا ہو جائے گا اور یہاں پر جو ہے اتنے میں جب تک میرا سویڈیش کو میں نے رکھا ہے اوون میں اتنے میں جو ہے وہ میں پلاو کو بھی میرے دم آگیا اور میں ازہان کو ساتھ سا جو ہے وہ کھانا بھی سرف کر دوں گی تاکہ وہ کھالے سکول سے آیا تھکا ہوئے تو بچے آپ کو پتہ جوں سکول سے آتے ان کو بھوکی لگی ہوتی ہے حالانکہ لنچ بھی ماشاءاللہ وہ لے کر گیا لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے کہ اب سکول سے آیا ہے بتا نہیں صحیح لنچ کیا نہیں کیا فوراں ان کو کھانا دے دیں تو یہ دیکھیں اوپر سے کتنا اچھا براؤن براؤن سا کلر اس میں آ گیا لیکن اگر آپ لوگ اس کو بیک نہیں کرنا جاتے تو آپ بے شک نہ کریں تو یہاں پر جو ہے میری سویڈیش بھی ریڈی ہو گی تو اس کو میں نے تھوڑی دیر ٹھنڈا ہونے کے لیے باہر شورٹ دیا تھا اور ازہان کو کھانا دیا تو لاسٹ میں آپ لوگوں کو اس کی فائنل لک دکھا دوں گی تو آپ لوگ وہ دیکھنا اور ضرور ٹرائے کرنا مجھے ضرور بتانا آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ تھی میری آج کی ویڈیو مجھے دے اجازت چلتی ہو خدا حافظ